ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی میری ریسپی ہے پالک پوری تو پالک پوری بہت ہی ٹیسٹی پوری بنتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے جو سامان چاہیے آئیے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو پالک لیا تھا جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب اس کو بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کا سب سے پہلے پیسٹ بنانا ہے تو اس کو آپ پیسٹ کر لیں اس کے بعد اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے تو دیکھئے یہ پالک ہم نے پیس لیا ہے اب اس میں ہمارے کچھ مسالے جائیں گے جس میں آدھا چمچ نمک نمک پالک میں تھوڑا کم جاتا ہے تو آپ دھیان رکھئے گا آدھا چمچ بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر آدھا چمچ چلی فلیکس اور اس کے بعد جائے گا لیسن کا پیسٹ لیسن اس میں بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ ان کے اس لیسن نہیں کھاتے ہو تو آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں باقی اس میں جائے گا آدھا کپ بیسن بیسن اس کو بہت اچھا ٹیسٹ دے گا اس پوری کو تو بیسن آٹے کے ساتھ یہاں پر ہم ضرور ملائیں گے آدھا کپ ہم نے بیسن لیا تھا تو ہم اس سے ڈبل لیں گے آٹا تو آٹا ہم نے ڈبل لینا ہے لیکن ایک دم سے ہم نے سارا آٹا اس میں مکس نہیں کرنا ہے تھوڑا آٹا پہلے ڈالیں گے اور تھوڑا سا بچا لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا کتنا تھک ڈو بنتا ہے اس کے بعد ہی ہم دھیرے دھیرے باقی آٹا اس میں ڈالیں گے ویسے پالک کو آپ بینا پانی کے بوائل کریں گے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تب ہی آپ کی پوری اچھی بنیں گی ورنہ وہ گرین نہیں رہیں گی دیکھیں اب یہ بچا ہوا آٹا بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو اب آپ اس کو ایک اچھا سارا ڈو اس کا بنا لیجے گا جو ہارڈ نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی لیکن ایک دم سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو ایک سیمی ٹائٹ ڈو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے پالک کا بنا لینا ہے تو اس سے یہ ہوگا نا کہ اس کی پورییں بہت اچھی بنیں گی اور اگر آپ زیادہ پتلا پالک کر لیں گے نا تو پھر آپ کی پوری اچھی نہیں بنیں گی اس میں کلر بھی کم ہو جائے گا ٹیسٹ بھی کم ہو جائے گا تو اس لیے اب یہاں پر میں ایٹ کروں گی اس میں ایک بڑے چمچ سے پکا ہوا آئل یہاں پر میں نے ایٹ کرنا ہے آپ ریفائنڈ جو بھی آئل یوز کرتے ہو وہ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ جو ہمارا آٹا ہے نا بلکل ڈو بلکل فائن ہو جائے گا دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا نا یہ کتنا اچھا گن کر کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ جو ہم پوری بناتے ہیں نا تو بس پوری والے شیپ میں ہم اس کی لوئیاں بنایں گے تھوڑی دیر آپ سیٹ ہونے دیں گے تو یہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو آپ دس منٹ اس کو سیٹ ہونے رکھیں اس کے بعد آپ اس کی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اور اس کے بعد آپ اس کی پوریاں بیل دیجئے گا تو دیکھیں کتنی ہری بھری سی پوری لگ رہی ہے تو یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے آپ اچار سے رائتے سے کسی کے بھی ساتھ اس کو کھائیں گے یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اور بچے پالک نہیں کھاتے ہیں تو اس بہانے بچے پالک بھی آرام سے کھا لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے ساری پوریاں بیل کر کے رکھ لینی ہے پہلے اب ہم اپنا آئل جو ہے نا فل فلیم پر کریں گے کیونکہ پوری جو ہے نا وہ ہلکی آگ پر صحیح نہیں بنتی ہے پھولتی نہیں ہے تو آپ کا جو آئل ہے نا وہ اچھا تیز گرم ہونا چاہیے اور ہائی فلیم پر ہی ہم یہاں پر پوریاں فرائی کریں گے زیادہ موٹی پوری آپ نہیں بنائیے گا کیونکہ ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر نہیں کرنا ہے اگر میڈیم پر آپ ڈالیں گے نا تو یہ خستہ تو ہو جائے گی لیکن پھولے گی نہیں اگر آپ کو پھولی پھولی کچوریاں بنانی ہے پالک کی کچوری آگئی تو اس طرح سے آپ ساری پوریاں تل لیجئے گا جو میں نے بنا کر رکھی ہیں تو زیادہ اگدم سے مت بنائیے گا پوری اگر سوک جاتی ہے نا اوپر سے تو فر بھی وہ نہیں پھولتی ہے اس لیے آپ آٹھ سے دس پوری ایک بار میں بنائیے اس سے زیادہ مت بنائیے تو یہ دیکھیں ہماری پوری بن کر کے سکھ کر کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو آئل سے الگ کر لیں گے اور اپنا اگلے بیچ یا اگلی پوریاں اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو یہ بہت چھوٹی سی ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے گا کمنٹس کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تھینک یو